میرے بھائیو اتنا بڑا آسمان آج دنیا کا کوئی بھی پیجانک اور کوئی بھی سائنس دا کہہ دے کہ وہ اس نے بنایا یا اس سے پہلے کی کسی سائنس دا نے بنایا ہے کس نے آخر بنائی اتنی بڑی پرتبی اتنی بڑی زمین جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہموار کر دی بڑی آسانی سے ہم اپنی گاڑیوں کو چلا رہے ہیں ہم اپنی فصل اور ناج اور گل لوگ کو اس کے اندر کرتے ہیں ہم زمین کے اندر بڑی اونچے اونچے بیڑنے کے کھڑی کر دیتے ہیں میرے بھائیو اتنی بڑی مضبوط زمین اور اتنا بڑا اسکائی اتنا بڑا یہ آسمان یہ کس طریقے سے پوجود میں آگے ہیں کوئی بھی نبی ہو کوئی بھی رسول ہو وہ اللہ کو ہرگز دیکھ ہی نہیں سکتا ہے ہاں کل قیامت کے دل میدانی پیشر کے اللہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مان لیا ہوگا جنہوں نے اللہ کو اس طریقے سے مانا ہوگا جس طریقے سے ماننا چاہیے اللہ کو اس طریقے سے فالو گیا جس طریقے سے فالو کرنے کا حق ہے اگر جن لوگوں نے مانا یعنی مومنین کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو اپنی نیاں خوصے دیکھا کل قیامت کے دن میدانی پیشر کے اندر بہت سارے چیرے یہ طرو تیزہ ہوں گے اللہ رب العالمین کے جب جمع کیا ہوگا میدانی پیشر کے اندر تو خوش ہوں گے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهلی اللہ فلا مذلل ومن يذللہ فلا حادیلہ وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَبْسٍ وَاخِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْدَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرٌ وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغَفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرْوَ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ذَلَالَ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيقِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّخِيمِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الشَّيْءٍ قَدِيرٍ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحَلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْخَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي قِلْمًا رَبِّ زِدْنِي قِلْمًا رَبِّ زِدْنِي قِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْغَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ يَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٌ وَآخِرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٌ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا سفیرہ معزز علماء اکرام صدر جلسہ نازم سٹیج بزرگو نوجوان ساتھیوں پردہ نشہ خواتین اسلام ماں اور بہنوں رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے لیکن اتنی رات گزرنے کے باوجود جو ہمارے پیارے اسلامی بھائی اور بہنیں ابھی اس پروگرام کی رونک بنے ہوئے ہیں میں آپ سے تھوڑی سی گدارش مزید اور کروں گا کہ آپ تھوڑی حمت اور کریں آپ تھوڑا سا میری طرف دیکھیں کہ میں تقریباً ساڑھے بارہ سو کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد آپ کے درمیان میں موجود ہوں اگر اب یہ جو بچے ہوئے لوگ آپ چلے گئے تو میں آپ سے اچھا تاثر نہیں لوں گا آپ کو اگر کوئی ضرورت ہے آپ اتمنان سے جائیے اور فارغ ہو کر کے باپس آئیے انشاءاللہ بیٹھئے کچھ قیمتی باتیں میں آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ چتنے لوگ بھی یہاں پر فی الحال جمع ہوئے ہیں اللہ انہیں مزید حمت عطا فرما انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما ہماری ماں اور گہنے بھی جو بچی ہوئی ہیں اس جلسے کو سننے کے لیے اللہ ان کے بھی دینی جذبے کو قبول فرما آمین مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو لوگ بچے ہیں یہ باقی رہیں گے اور سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ کوئی عام مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے نہیں یہ دینی مجلس ہے جہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہوتے ہیں بڑی قیمتی مجلس ہے آپ اس نیت کے ساتھ میں بیٹھے رہے ہیں کہ جو بھی سنیں گے وہ اللہ کا کلام سنیں گے یا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے اور جب سنیں گے آپ تو یقیناً اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے آمین آئیے سب سے پہلے ہم اس اللہ رب العالمین کی حمد اس کی بڑائی اور قبریائی بیان کریں جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہماری تمام ضروریات کا بندوبست فرمایا اور توحید اور ایمان جیسی دولت سے نوازا ہوں اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و سنہ کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر بالخصوص آخری نبی رحمت علی العالمین شفیل مذنبین شافع محشر احمد مصطفی محمد مصطفی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعہ ہمیں دین و ایمان کی باتیں نصیب ہوئیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی محمد حضرات جس ٹاپک جس موضوع کو لے کر کہ میں آپ حضرات کے سمکھ اپستت ہوا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا ثبوت ایشور کے استتت کا پرما پروفز فار دا اگزسٹینس آف گاڈ اگر ہم آلوڑ پوری دنیا کے لوگوں پر اگر نظر دوڑائیں تو دو پرکار کے منش دو پرکار کے لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اللہ ایشور بھگوان گاڑ اس بشہ میں اس تعلق سے دو قسم کے لوگ ہیں ایک دھرمی دوسرے ادھرمی دھرم کا پالن کرنے والے دھرم کو ماننے والے اور کچھ ناستک دہریہ جو ایشور یا بھگوان کو نہیں مانتی ان کا ویلیب نہیں ہے وہ اس بات کو فالو کرتے ہیں کہ یہ کائنات ایٹومیٹکلی سسٹم سے کام کر رہی ہے اس کا نہ کوئی چلانے والا ہے نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی بھگوان ہے بس یہ بیکار کی چیزیں ہیں یوں ہی یا ایسے ہی ایک دھماکہ ہوا اور دنیا کا وجود ہو گیا اس کا کوئی بھی چلانے والا نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے اس طریقے کا ذہن رکھنے والے یہ بہت کم لوگ ہیں لیکن عادت تر جو لوگ ہیں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اللہ کو عشور کو بھگوان کو کسی نہ کسی انداز سے ماننے والے ہیں وہ مانتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہستی تو ضرور ہے جو اس برمان کو چلا رہی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے اتنا بڑا سسٹم اتنا بڑا نظام یوں ہی ایٹومیٹیکلی سسٹم سے چل جائے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا بات یوں ہی ہے اور وہ کون ہے اللہ ہے یہ الگ بات ہے لوگ الگ الگ ناموں سے انیک ناموں سے لوگ جانتے ہیں کوئی عشور کہہ رہا ہے کوئی بھگوان کہہ رہا ہے کوئی گھوٹ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن آخر میں لیشٹ میں سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ سب کا مالک ایک ہی ہے آئی جرہا ہم سب سے پہلے قرآن کی طرف چلد قرآن ہمیں کیا کہتا ہے پارہ نمبر ساتھ سورة الانعام آیت نمبر ون ہنڈرے ٹو ٹھری زالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شئی فعبدوہو زالکم اللہ ربکم اے لوگو تمہارا پربردگار تمہارا رب وہی اللہ ہے رب جس کو لوگ وشنو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں پالنہار مربی دنیا کا معاملہ چلانے والا ہماری دیکھ ریک اور نگرانی کرنے والا وہی اللہ ہے لا الہ الا ہوا اللہ کے علابہ کوئی بھی معبود نہیں ہے مگر وہی اللہ کے لا رب ہے وہی اکیلا اللہ معبود ہے وہی اکیلا عبادت کے لائک ہے خالق کل شیئن اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی اللہ رب العالمین ہے ساری چیزوں کو وجود دینے والا کریٹر آف ورڈ دنیا بنانے والا دنیا کو پیدا کرنے والا اور ساری چیزوں کو وجود میں لانا وہی اللہ رب العالمین ہے اللہ ہے اس کے علابہ کوئی اور نہیں ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا فعبدو ہو پس لوگو اسی اللہ کی عبادت کرو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن وَكِيل اور وہ اللہ ہر چیز کا کارساز ہے ہر چیز کا نگرانی کرنے والا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْعَبْسَارِ اس اللہ رب العالمین تک یہ آنکھیں نہیں پہنچ سکتی ہیں وَهُوَ يُدْرِكُ الْعَبْسَارَ اور وہ اللہ تمام لوگوں کی آنکھوں کا ادراک کرنے والا ہے وہ تمام لوگوں کو جاننے والا ہے وَهُوَ اللَّتِیفُ الْخَبِيرِ اور وہ اللہ باریک بھی اور ساری خبروں کا جاننے والا ہے تو یہ آیتِ قریمہ ہمیں بتا رہی ہے اللہ موجود ہے وہ رب ہمارا اللہ ہے وہ ذات جو اس کائنات کو چلا رہی ہے وہ ذات جو تمام چیزوں پر قادر ہے جس کی عبادت اور پوجہ کی جانی چاہیے وہ صرف اللہ ہے وہی ہمارا رب ہے وہی ہمارا خالق اور مالک ہے آئیے ذرا اور آگے چلتے ہیں آج دنیا کے اندر یہ انسان جو موجود ہیں انسان کی پیدائش یا اس کے علاوہ جو زیرو چیزیں ہیں ان کی پیدائش یہ سب سے بڑا پرمان ہے سب سے بڑا ثبوت ہے اللہ رب العالمین کے موجود ہونے کے لئے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ایک سوال کرتا ہے اللہ پوچھتا ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا پارہ نمبر ستائیس سورت تور آیت نمبر تھرٹی فائیو تھرٹی سکس پیتیس اور چھتیس کو ہم جنا پڑھیں پڑھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ام خلقوں من غیر شہین ام ہم الخالقون کیا یہ لوگ بلا کسی کے پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے ہیں انسان جو دنیا کے اندر پیدا ہوا انسان نے جو دنیا کے اندر چنم لیا اللہ رب العالمین ان انسانوں سے جو پیدا ہونے کے بعد جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو ترے طریقے کے سوال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے نہیں اللہ کوئی بھی نہیں ہے ایشبر کوئی بھی نہیں ہے ہم نہیں مانتے یا مانتے بھی ہیں تو ڈھنگ سے ماننے کا طریقہ نہیں ہے کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا مالک ہے یہ ہمارا خالق ہے یہ ہمارا پوچے ہیں ہمیں اس کی پوجہ کرنی چاہئے یہ ہمارا مالک ہے یہ ہمارا خالق ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین تمام لوگوں سے سوال کرتا ہے ام خولکو من غیر شیل کیا یہ بلا کسی کے پیدا ہوئے پیدا ہو گئے ہیں کیا ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے ام خولکو من غیر شیل ام خوم الخالقون یا ان کو یا یہ کسی چیز کو پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے ایک تو سوال یہ کہ کیا بلا کسی کے پیدا کیے ہوئے یہ پیدا ہو گئے یا پھر خود اپنے آپ کو یہ پیدا کرنے والے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے سوال کیا اور سوال یہی نہیں چھوڑا اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون کیا یہ اتنا بڑا آسمان اور یہ اتنی بڑی دھرتی یہ زمین کیا ان لوگوں نے اس کو پیدا کیا ہے ام خلق السماوات والارض کیا زمین و آسمان کو ان لوگوں نے پیدا کیا ہے میرے بھائیو اتنا بڑا آسمان آج دنیا کا کوئی بھی پیک جانک اور کوئی بھی سائنس دا کہہ دے کہ وہ اس نے بنایا یا اس سے پہلے کی کسی سائنس دا نے بنایا ہے کس نے آکر بنایا میرے بھائیو اللہ سوال کر رہا ہے اتنی بڑی پرتبی اتنی بڑی زمین جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہموار کر دی بڑی آسانی سے ہم اپنی گاڑیوں کو چلا رہا ہیں ہم اپنی فصل اور آناج اور گل لوگ کو اس کے اندر کرتے ہیں ہم زمین کے اندر بڑی اوچے اوچے بھیڑنگیں کھڑی کر دیتے ہیں میرے بھائیو اتنی بڑی مضبوط زمین اور اتنا بڑا اسکائی اتنا بڑا یہ آسمان یہ کس طریقے سے پوجود میں آگیا اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم خلق السماوات والعرضہ کیا زمین و آسمان کو ان لوگوں نے پیدا کیا ہے بل لا یو خنون حقیقت یہ ہے کہ یہ صحیح طور پر یقین کرنے والے نہیں ہیں حقیقت تو یہ ہے ان کا ایفلیب اور ایمان درست نہیں ہے اسی طور پر جاننا نہیں چاہتے یہ شکر ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہیں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کیا معلوم ہوا کون سوال کر رہا ہے وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے سات آسمانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدر پہ پیدا کیا ہے اور سات زمینوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین نے سوال کر دیا کیا ان لوگوں نے یہ پیدا کیا ہے نہیں معلوم یہ ہوا کہ خود ہمیں بھی پیدا کرنے والا والسلام کوئی نہ کوئی ضرور ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے اور یہ اتنا بڑا برحمار اتنی بڑی کائنات یہ زمین و آسمان یہ تمام کا تمام جس ہستی نے پیدا کیا ہے وہ اللہ ہے نام چاہے جو دے لو عشبر کہہ لو گوڈ کہہ لو بھگوان کہہ لو میرے بھائیوں وہ ایک ہی مالک ہے وہ سب کا خالق ہے وہی سب کا پروردگار ہے آئیے درہ پیدائش کی طرف میں ایک اور بات کی طرف لے کر چلوں آپ درہ پیدائش کے پروسس پر گوھر کریں آپ کے ذہن میں یا ہمارے بہت سارے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ آسکتا ہے کہ یہ تو قرآن سے بتا رہے ہیں اور قرآن تو انہی کی کتاب ہے میرے بھائیوں قرآن یہ سمپور جگت ساری دنیا والوں کے لیے ہے حدل ناس قرآن کے اندر کہا گیا ہے یہ ساری دنیا والوں کے لیے ہے لیکن چلو ہم نہیں مانتے لیکن میں پیدائش کا جو پروسس ہے وہ آپ کے سامنے رکھو تو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ قرآن آیا کا حاصل ہے کس طریقے سے آیا کیا یہ کسی انسان نے لکھا ہے کیا یہ محمد صاحب لاش پروفیٹ کیا انہوں نے بنا لیا نہیں اگر اس نے جو باتیں بیان کی ہیں جب ان باتوں پر ہم غور کریں گے تو ہمارا ذہن ہمیں کال کرے گا نہیں اس کا نازل کرنے والا کوئی اور ہے اور وہ اللہ ہے در پیدائش کے پروسس کو آپ دیکھئے اللہ رب العالمین نے فرمایا پارہ نمبر اٹھارہ سورت المؤمنون آیت نمبر ٹویل بٹو سسٹین وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةِ الْمِنْتِينَ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے انسان یہ کس طریقے سے پیدا ہوا اللہ رب العالمین نے یہ پروسس بتایا وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلْعَالَةِ مِنْتِينَ ہم نے اس انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے میرے بھائیو فشمنو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علی السلام کو ہم لے لیں حضرت آدم علی السلام کا جو معاملہ اللہ رب العالمین نے ساری پرسس بھی سے الگ الگ جگہوں سے مٹی کو اٹھایا اور مٹی کو اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو مکس کر دیا اس کو ملا دیا اسے گوندا گیا اور گوندنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک مجسمہ بنا دیا اور بنانے کے بعد وہ جب سوک کر کے تیار ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اپنی روح کو فوک دیا روح کو فوکا تو حضرت آدم علیہ السلام ایک زندہ اور زابد ایک انسان بن گئے انسان کی شکل میں کھڑے ہو گئے کس نے بنایا اللہ رب العالمین نے اسی بات کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک نتوے کی شکل میں ایک مادہ تولیر وہ پانی جو مرد اور ارت عورت کی درمیان سے نکل کر کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس پانی کو رحم مادر کے اندر جمع کر دیا اور جمع کرنے کے بعد اس کو محفوظ کر دیا مضبوط جگہ کے اندر محفوظ کر دیا اب اگر کوئی کہہ کہ انسان مٹی سے پیدا کیا ہاں تو فش حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہے لیکن اگر پوری انسانیت کو کہا جائے تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھنا پڑے گا اور اگر ہم جرنلی طور پر بھی تمام کو مٹی سے کہیں تو آپ کو معلوم ہے ہم جو گلہ ہوگاتے ہیں ہم جو اناج کھاتے ہیں ہم جو کاجو اور بادام کھاتے ہیں ہری سبزیاں کھاتے ہیں یہ تمام کی تمام اسی مٹی سے اگتی ہیں اور مٹی سے اگنے کے بعد ہم ان کو اپنی حلق سے اتارتے ہیں ہمارے جسم کے اندر خون بنتا ہے اور اس خون سے پھر ہمارے جسم کے اندر مادہ تولید پیدا ہونے والا جو مادہ یعنی جو پانی بنتا ہے جو ایک میہ بی بی کے ملنے سے ایک وائف اور ایک شوہر ایک ہزوینڈ کے ملنے سے جو ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے میرے بھائی جو اس کی اصل جو حقیقت ہے وہ مٹی سے ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس پانی کو ہم رحم مادر کے اندر جمع کرتے ہیں ہم اس انسان کے ندفتیں ایک لودلہ بناتے ہیں میرے بھائیو ایک پانی جمع ہو گیا اور جمع ہونے کے بعد کون انسان جانتا ہے کہ وہ انسان کیسے بنے گا ایک لڑکی کی شادی ہوئی ایک لڑکی کی شادی ہوئی وہ دونوں اپنے آپس میں ملتے ہیں ملاب کرتے ہیں ملاب کرنے کے بعد میرے بھائیو درہ غور کرو کون جانتا ہے کہ یہ بچہ کیسا پیدا ہوگا یہ لولہ ہوگا یہ لنگلہ ہوگا اس کی آنکھیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کی ناکھ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے کان ہوں گے یا نہیں ہوں گے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ فرمارا ہے ہم اس پانی کو رحم مادر کے اندر جمع کرنے کے بعد اس کو علقہ بنا دیتے ہیں خون کا ایک لوتھڑا خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے اس کے لوتھڑا فخلقنل علقہ مزغتل اس کے بعد اس لوتھڑے کو ہم بالکل گوست کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں گوست کا ٹکڑا اللہ کا ایسا ہے اگر اس حصے کو نکال کر کے ہاتھ سے اس طریقے سے مسئلہ جائے تو وہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کے بعد چند دن رحم مادر کے اندر رہنے کے بعد وہ لوتھڑے کی لوتھڑا وہ ایک گوست کے ٹکڑے میں چینج ہو جاتا ہے اور وہی سے اس کا پورا پروسس اس کا پورا ناک و نقش بننا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو مزغہ بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُزْغَتَ عِسَامَا ہم اس کوشت کے لوتھڑے گفرہ ہٹیوں میں تبدیل کرتے ہیں ہٹیاں بنائی جاتی ہیں اس کو اس کے ٹکڑے کے اندر ہاتھ کے اندر جو اندر سے موجود ہٹیاں وہ بنائی جاتی ہیں پیروں کے اندر جو ہٹیاں وہ بنائی جاتی ہیں میرے بھائیوں ریڑ کی ہٹی بن رہی ہے پورا چسم جس طریقے سے ایک مضبوط عمارت بنانے کے لیے ایک پیلر کی ایکزامپل لے لو میرے بھائیوں ہم ایک پیلر کھڑا کرتے ہیں اگر کوئی آدمی پیلر کھڑا کر دے اور ایک مضبوط سمنٹ الٹرائٹیک لے لے امبوجہ لے لے اور اس کے بعد اس کو ایسے ہی کھڑا کرتا چلا جائے اس کی عمارت کمزور ہے اگر پل بنا دیا جائے تو پل ختم ہو جائے گا لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو کتنا مضبوط بنایا گوشت کا لوتھڑا اور گوشت کے اندر ہڈیاں بنائی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے پھر ان اس ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اگر اللہ گوشت ہی سے انسان کو بنا دیتا تو آج جو دنیا کے اندر چلنا ہے پھر رہ یہ کر ہی نہیں پاتا یہ لچک جاتا وہ وہ کمزور رہتا اور اگر خالی ہڈیوں سے بنا دیا جاتا تو پھر اس کے اندر خوبصورت ہی نہیں ہوتی ایک دھانچہ دکھائی دیتا لیکن اللہ رب العالمین نے نہ صرف گوشت چھوڑا نہ صرف ہڈیاں بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا فَقَسَوْنَ الْعِزَامَ الْلَحْمَا ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا سُمَّنْ شَانَاهُ خَلْقَ النَّاخَرْ پھر ہم نے ایک دوزرے بہترین شکل بنا کر کے اس کو تیار کرنے کے بعد دنیا کے اندر پھیج دیا اسے پیدا کر دیا میرے بھائیو نو ماہ کے اندر یا آٹھ ماہ کے اندر یا سات ماہ کے اندر اللہ رب العالمین اس انسان کو ایک بہترین شکل میں ایک بہترین قالب دے کر کے دنیا میں پیدا کر دیتا ہے سُمَّنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَيْتُونَ اے لوگو فر اس پیدا ہونے کے بعد تمہیں مار دیا جائے گا تم سب کے سم مارے جاؤگے موت سے کون انکار کر سکتا ہے ساری دنیا موت کو مانتی ہے انسان پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے چاہیں جس عمر میں مرے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے فرما اُمَّا اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَيْتُونَ اس کے بعد تم سب مروگے اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اب درہا یہاں غور کرو یہ پیدائش کا معاملہ کون بیان کر رہا ہے پہلے پانی اس پانی سے لو تھڑا لو تھڑے سے جمع ایک گوشت کا ٹکڑا اور اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیا بننا بتاؤ کہ یہ ماں کے اندر ہیں کیا یہ باپ کے اندر ہیں نہیں کہاں سے آ رہے ہیں یہ یہ انسان پیدا کیسے ہو رہا ہے یہی سوال اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا یہ خود با خود پیدا ہو گئے ہیں کیا انہیں کسی نے پیدا نہیں کیا یا خود اپنے آپ کو انہوں نے پیدا کر لیا پیدا کرنے والے کو تو پتا ہی نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کے اندر جو اتنا بڑا پروسس بیان کیا اسے اس طریقے سے پیدا کیا اس طریقے سے پیدا کیا اس کا ناک اور نقشہ بنایا بہترین کالم میں ڈھال کر کے پیدا کر دیا یہ قرآن میں کون بیان کر رہا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ محمد صاحب نے بتا دیا تو یہ محمد صاحب تو ایک انسان تھے انسانوں میں سے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا آپ ایک انسان تھے انسان اس دور میں آج سے چارے سالے چودہ سو برس پہلے کون بتا سکتا تھا آج میرے بھائیو الٹرا ساؤنڈ موجود ہے خود ایک لڑکا اور لڑکی کو پتا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو حمل پیدا ہو گیا وہ کتنے دن کا ہو چکا ہے آج الٹرا ساؤنڈ مسین پر لے کر کے جاؤ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر پوری ریپورٹ تیار کر کے دیتا ہے کہ تمہارا یہ حمل چالیس دن کا ہو چکا ہے یا پچاس دن کا ہو چکا ہے یا دو مہینے کا ہو چکا ہے میرے بھائیو یہ مشین کا دور آج ہے بتا دیتا ہے کہ بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا کمزور ہے یا تندرست ہے میرے بھائیو سب بتا رہی ہے آج کی مشین لیکن آج سے ساڑھے چودہ سو برس پہلے کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا کوئی مشین نہیں تھی کون بتا رہا ہے یہ میرے بھائیو اس سے پرمال ہوتا ہے پرمالت ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو بتا رہا ہے یہ اللہ بتا رہا ہے یہ محمد صاحب نے ہی بتا رہے ہیں جس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو قرآن بولتا ہے گویا کہ وہ سچ ہے اگر آج اس کے بعد کو یہ کہے کہ نہیں قرآن میں اللہ کے بارے میں تم بتا رہے ہو کہ اللہ موجود ہے تو میرے بھائیو یہ باتیں کون بتا رہا ہے آسمان کو اللہ نے بنایا کون بتا رہا ہے آسمان سے اللہ بارش نازل کرتا ہے کون بتا رہا ہے قرآن کے اندر اللہ بتا رہا ہے اور یہ قرآن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی ایٹی میٹم دے دیا تنزیل من رب العالمین یہ قرآن تمام جہان کے رب اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہے رب یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ سمکور جگہ ساری دنیا والوں کے لئے رب ہے اس بنا پر رب العالمین اللہ رب العالمین نے کہا تنزیل من رب العالمین یہ قرآن اس اللہ کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے جو ساری کائنات کا رب ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے وَلَوْ تَكَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْزَلَّ قَابِلِ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند باتوں کو بھی کر لیا ہوتا لاخدنا لاخدناہو بالیمیل تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائعہ سے گرفتار کر لیتے آپ کو پکڑ لیتے اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائعہ ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وہیں پر پکڑ لیتے اگر اپنی طرف سے کلام کو گلتے اگر اپنی طرف سے بناتے تو ہم فوراں گرفتار کر لیتے تم ملکتانا تم ملکتانا منہو الوطین اور اس کے بعد آپ کی شرب کو کار دیتے معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نادل کیا ہوا ہے تو قرآن کے ان چند دلائل سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ موجود ہے اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے کریئٹر آو ورل ہے پوری دنیا کا بنانے والا ہے آئیے جبا اقلی دلیل کی طرف چلتے ہیں اقلی دلیل جو اقل میں آنے والی ہو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو یہ مسلمان جانتے ہیں چار ائیمہ دین جنہوں نے دین کی خدمت کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں نے دین کے لیے بڑی محنت کی ہے ان چار اماموں میں ایک امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے دہریہ جو ادھرمی جن کو کہا گیا ہے جن کو ناستک کہا جاتا ہے وہ کائنات کا سسٹم ایٹومیٹکلی مانتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے ایک دن چند دہریہ آئے اور وہ اتنا گصہ ہوتے تھے امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے تم مار دیں گے تم کہتے ہو اللہ موجود ہے ایک دن سوال کرنے کے لئے آگئے امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے چند ناستک دہریہ لوگ اللہ کے انکار کرنے والے اللہ کو نہ ماننے والی اشبر کو نہ ماننے والی اچانک ادرت امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کوشن کر دیا سوال کر دیا آئے ابو حنیفہ ذرا یہ بتاؤ اللہ موجود ہے کہاں اللہ موجود ہے کیوں تم اس طریقے کی باتیں کرتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ فال تو بات ہے تم دنیا والوں کو کیوں بتاتے ہو کہ اللہ موجود ہے کیسے ہے اللہ ہمیں بتاؤ عبداللہ دیہان سے سنیے گا امام ابو حنیفہ رحمد اللہ علیہ نے کہا تم لوگ مجھے ڈشٹرب نہ کرو تم لوگ مجھے پریشان نہ کرو کہا کیوں کیا ہوا کہا لوگوں نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ جس کو میں حل نہیں کر پا رہا ہوں جب تک وہ سوال حل نہیں ہوگا میں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے کیا بات ہے بھئی ایسی کونسی چیز جا گئی جو آپ حل نہیں کر پا رہے ہو اور آپ پریشان بیتے ہوئے ہو کہا ہاں بڑا خطرناک سوال لوگوں نے کر دیا ہے بڑی عجیب باتیں کی ہیں کہ کونسی باتیں کہا ایک بہت بڑی کشتی ہے پانی کا جہاز تھوڑا سا سمجھ لیں آپ کشتی بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں اس علاقے میں تو پانی کافی ہے کشتی جس کو ہم لکڑی کا بنا کر کے اور اس کو پانی پر ڈال دیتے ہیں تو پچاس سو یا اس سے بھی بڑا عدر کشتی کو بنا دیا جائے تو اور بھی سیادہ لوگ اس پر سبار ہو جاتے ہیں اور پانی کا جو جہاز ہوتا ہے اس پر تو بقاعدہ سامان تجارت کا سامان بھی لات دیا جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ کہنے لگے چند آج میں میرے پاس ابھی آئے تھے جو مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں جو مجھے پتا کر کے کہے ہیں یہ کشتی بڑی بہت بڑی ہے ایک جہاز ہے جو پانی پر چلنا ہے بہت سارا تجارتی سامان اس پر لدہ ہوا ہے اور بہت سارے لوگ بھی اس پر لدے ہوئے ہیں وہ کشتی پانی پر خود بخود چل رہی ہے اپنے منزلیں بسود کی طرف جا رہی ہے اور اس کے بعد راستے میں جب موجھے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ رک جاتی ہے اور جب چلنے کی ضرورت ہو دیئے تو وہ چلنے لگتی ہے اور اس کے بعد اپنے منزل پر پہنچنے کے بعد باپس بھی آ جاتی ہے لیکن اس کا کوئی بھی چلانے والا نہیں ہے کوئی بھی اس کا ملہ نہیں ہے کوئی بھی اس کو کھینے والا نہیں ہے کوئی بھی اس کو چلانے والا نہیں ہے بڑا عجیب منتر ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک کشتی بلا کسی کے چلائے چل جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آج کے دور میں کوئی چیز ریموٹ کنٹرول سے وقتی طور پر ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز چل لائی ہے تو ریموٹ کنٹرول سے چل لائی ہے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کم سے کم ایک ریموٹ سے تو چل لائی ہے لیکن وہ اتنا بڑا جہاز اتنی بڑی کشتی وہ کوئی پائلٹ نہیں ہے کوئی ملہ نہیں ہے کوئی چلانے والا نہیں ہے اور وہ کستی چلتی جا رہی ہے اور جہاں رکنے کی ضرورت ہوتی ہے رک جاتی ہے باپس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے باپس ہو جاتی ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے جو سوال لے کر کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے پاس آئے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کون بے بکوف آدمی ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی کشتی بلا کسی کے چلائے چل رہی ہے یہ تو کسی بھی آدمی کی اقل میں نہیں آ سکتی کوئی بھی اقل مند آدمی اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی کشتی اتنا بڑا جہاز بلا کسی کے چلائے چلتا ہو اور بلا کسی کے روکنے سے رک جاتا ہو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ اے ابو حنیفہ کیوں چکر میں پڑے ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے نے فوراں ان لوگوں کو جباب دیا ان تہریوں کو جباب دیا ان کمیونیسٹ لوگوں کو جباب دیا اے لوگوں بتاؤ جب ایک کشتی جو بلا کسی کے چلائے نہیں چل سکتی ہے تو بتاؤ اتنا بڑا برہمار اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین اس کے اندر دنیا کا نسام بتاؤ یہ اٹومیٹکلی کیسے چل سکتا ہے اس کا کوئی بھی بنانے والا نہیں اس کا کوئی بھی چلانے والا نہیں بتاؤ تمہاری کس طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے نے اس جباب کو انہی لوگوں کو پڑا دیا جب وہ لوگوں نے کہا رہے کون بے بکو فجو کہہ رہا ہے کہ کشتی بلا چلائے چل لئیے اتنی بڑی کشتی بلا چلائے کیسے چل سکتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے نے کہا کہ اتنا بڑا نظام دنیا کا یہ سورج کا نکلنا سورج کا ڈوبنا یہ چاند کا نکلنا یہ زمین میں اناج کا اگنا یہ عام کا آنا یہ پھلوں کا کرکتوں کو دینا یہ تمام کی تمام چیزیں ایٹومیٹکلی سسٹم سے چل رہی ہیں یہ کیسے تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور فورا کلمہ توحید پھل کرکی اسلام قبول کر لیتے ہیں اور مان جاتے ہیں ہاں اللہ ہے اللہ موجود ہے اس دنیا کے نظام چلانے والا ہے ورنہ یہ کیسے چل سکتا ہے اتنی بڑی کائنا کیسے چل سکتی ہے اقلی دلیل بھی ہمیں بتا رہی ہے جب انسان بلا کسی کے پیدا نہیں ہو سکتا یہ زمین ابھی تھوڑے دن پہلے پوری زمین نیپال کے اندر بھی بھوکم پہ ایک اور آیا اور اس کے بعد ہمارے ہندوستان کے اندر بھی زمین میں حرکت پیدا ہو گئی میرے بھائیو اتنی بڑی مضبوط زمین یہ اللہ رب العالمین کی ہلائے بلا نہیں ہل سکتی ہے کیسے ہو جاتا یہ سب یہ سب نظام اللہ رب العالمین چلا رہا ہے اللہ موجود ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے حارون رشید نے پوچھا کہ اللہ موجود ہے اس کی کوئی دلیل جرح مجھے سمجھاؤ انہوں نے کہا زبانوں کا الگ الگ ہونا لہجہ الگ ہونا لوگوں کی گفتگو کا انداز الگ ہونا یہ ہمیں پتہ رہا ہے کہ اللہ موجود ہے عیشور موجود ہے اللہ رب العالمین نے ایک ہی زبان دیئے زبان کے اندر وہینے سے ہیں جو تمام کے اندر ہیں میرے بھائیو اگر ایک مٹھائی کا ٹکڑا اگر میں کھاتا ہوں تو مجھے بھی میٹھا لگے گا اگر کوئی اور کھائے تو اسے بھی میٹھا لگے گا لیکن میرے بھائیو جب میں بولتا ہوں تو میری آواز الگ ہے مولانا صاحب بولتے ہیں تو ان کی آواز الگ ہے آپ بولتے ہیں تو آپ کی آواز الگ ہے خر پر اگر دس افراد موجود ہیں تو دس لوگوں کی آواز الگ الگ ہے یہ کس نے بنایا میرے بھائیو یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے اللہ رب العالمین آئیے ایک عقلی دلیل اور لے کر کے پھر میں اللہ کا انٹرڈکشن اللہ کا کاہر کہ اللہ کو ہم پہچانے کیسے یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا سناؤلہ حمرہ سری رحمت اللہ نے کوئی کون نہیں جانتا بہت بڑی ہستی ہیں اور اسلام کا دفاع آریہ سماس سے دہریوں سے انہوں نے اپنے وقت میں کیا ہے ایک ناستک آ گیا ایک کمیونسٹ آ گیا اور کہنے لگا اللہ موجود نہیں ہے اگر اللہ موجود ہے تو جنا دکھاؤ کہاں پر ہے اللہ کہاں وہ آدمی بیٹا ہوا ہے اچانک سناؤلہ حمرہ سری رحمت اللہ علیہ نے ایک ڈھیلا اٹھایا مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کی پیٹ پر ایسے مارا بلے ہیں آپ نے یہ کیا کیا آپ نے میرے ڈھیلا کیوں مار دیا اور وہ بھی اتنے زور سے مجھے چوٹ لگ گئی سناؤلہ حمرہ سری رحمت اللہ سناؤلہ حمرہ سری رحمت اللہ علیہ نے کہا دکھاؤ کہاں ہے چوٹ اس نے کہا دیکھو یہ ہے کہا نہیں چوٹ دکھاؤ کہاں ہے کہا نہیں چوٹ کھولی نہیں ہے لیکن چوٹ ہے مجھے احساس ہو رہا ہے سناؤلہ حمرہ سری رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ موجود ہے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا اللہ کو دیکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے یہی قرآن بھی کہتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْعَبْسَار تُو مجھ پر وہی نادل کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں اللہ نے اپنی تجلی جو ہی ڈالی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں اور قرآن کہتا ہے وَخَرَّ مُوسیٰ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے موسیٰ علیہ السلام گر گئے اللہ کو نہیں دیکھ پائے آئے دنیا والے اختلاف کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کی رات گئے تو آپ نے اللہ کو دیکھا حضرتِ عائشہ کہتی ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو یہ محمد الرسول اللہ پر جھوٹ گلتا ہے کوئی بھی نبی ہو کوئی بھی رسول ہو وہ اللہ کو ہرگز دیکھی نہیں سکتا ہے ہاں کل قیامت کے دل میدانی پیشر کے اللہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مان لیا ہوگا جنہوں نے اللہ کو اس طریقے سے مانا ہوگا جس طریقے سے ماننا چاہیے اللہ کو اس طریقے سے فالو گیا جس طریقے سے فالو کرنے کا حق ہے اگر جن لوگوں نے مانا یعنی مومنین کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو اپنی انی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ طاقت دے دے گا اللہ ان آنکھوں کے اندر قفت دے دے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا وجوہ یوم اید نازیرا الہ رب بھی ہاں نازیرا کل قیامت کے دل میدان میشر کے اندر بہت سارے چیرے یہ طرو تیزہ ہوں گے اللہ رب العالمین نے جب جمع کیا ہوگا میدان میشر کے اندر تو خوش ہوں گے بہت سارے چیرے خوش ہوں گے ترو تازہ ہوں گے ان کے چیرے پر خوش ہی دول رہی ہوگی اور کیا ہوگا الہ رب بھی ہاں نازیرا اور اپنے پربردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اللہ رب العالمین کا دیدار کل قیامت کے دن یہ انسان کرے گا لیکن وہ انسان کرے گا جس نے دنیا کے اندر اللہ کو زہی طور پر مانا ہوگا اللہ کی عبادت کی ہوگی اس نے اپنے مستق کو اللہ کے سامنے جھکایا ہوگا وہ اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن دیکھے گا جنہوں نے صحیح طور پر نہیں مانا جنہوں نے انکار کیا کل قیامت کے دن سوچیں گے کم سے کم جہنم میں تو جا رہے ہیں کم سے کم اللہ کو تو دیکھنے کا ہیں لیکن نہیں دیکھ پائیں گے مومن دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو ہم دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ پائیں گے اس سے پہلے ہرگز نہیں دیکھ پائیں گے یہ ہے اللہ در آئیے اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اللہ کی تاریخ کیا ہے اللہ کی انٹرڈکشن کیا ہے اللہ کیا ہے اس کو بھی ہم پر مار کرتے ہیں قرآن سے اللہ فرماتا ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ قُفُ وَالْلَّا حَدْ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھی قرآن سے آپ بتا رہے ہیں تو قرآن میں نے بتایا اور اس کے علاوہ ایسے حقائق قرآن کے اندر موجود ہیں اگر آدمی صحیح طور پر اسٹڈی کر لے اگر کوئی مطالعہ کر لے تو انہیں واقعی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور یہ جو کلام کہہ رہا ہے اللہ کے بارے میں وہ بلکل پرحت ہے تو اس لیے آئیے سنتے ہیں قرآن سے قل اللہ اپنے نبی سے اعلان کر رہا ہے اے اللہ کے نبی اعلان کر دیجئے قل کہہ دیجئے ہوا اللہ ہوا حد وہ اللہ ایک ہے اللہ دو نہیں ہے انیک نہیں ہے میرے بھائیوں آج دنیا والے بھی اللہ کو ایک ماننے کے با پھجود نہ جانے کتنے خداوں کو اپنے ہاں سے بنائے ہوئے ہیں آپ ہندو دھرم کی ساری کتابوں کو اٹھائیں ان کا لبے لباب ان کا اصول بنیادی اصول فنڈامنٹلی کریت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ساری کتابیں یہ اس لوگ بولتی ہوئی نظر آتی ہیں ایکم برہم دتیے ناستی نہنا ناستی نہنا کی چند ایکم برہم اللہ ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے ہرگز نہیں ہے ہرگز نہیں ہے کیوری only one اللہ not a second اللہ ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے not at all not at all بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے میرے بھائیوں ہندو دھرم کی کتابیں بھی بتاتی ہیں اور ابھی میں ترین میں آ رہا تھا چند لوگ بہتا بس میں کرنے لگے میں اوپر کی برت پر موجود تھا وہ لوگ کہنے لگے کوئی کہہ رہا ہے کرشنی جی اللہ ہے کوئی کہہ رہا ہے کرشنی جی اللہ ہے کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کوئی کسی کو کہہ رہا ہے لیکن انہی میں سے ایک بولتا ہے کہو کتنوں کو لیکن تمام کا تمام کا مالک اللہ ہے یہ تمام کے تمام ہوتا رہے ہیں ان کا ذہن بھی کہیں کہیں مانتا ہے کہ واقعی سب کا مالک اللہ ہے کسی ہمارے ہندو بھائی سے بات کرو تو وہ کہے گا اللہ ایک ہی ہے اگر وہ اللہ نہ کہے تو کہے گا بھگوان ایک ہی ہے سب کا مالک ایک ہی ہے اوپر والے سے ڈرو میرے بھائیوں سب کے ذہن میں ہیں کہ اصل بھگوان وہ اوپر ہی ہے اور ہمارا قرآن بھی تو یہ کہتا ہے الرحمان علالعرش اس طبع رحمان وہ ہیں جو مصطبی پر مصطبی عرش ہیں عرش پر موجود ہیں جو ساری دنیا کی نظام کو اسی جگہ سے چلا رہا ہے میرے بھائیوں کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ رب العالمین کا تسلط ہے واللہ ملک السماوات والارض اللہ رب العالمین کی بادشاہ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ ہوا اللہ کل شہیر قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرک لکھنے والا ہے ہر چیز پر قادر ہے معلوم یہ ہوا اللہ وہ ہے جو تمام کائنات کی حکومت کو سوال لے والا ہو آج کے حکمرہ یہ ہمارے محتاج ہیں اگر کوئی حکومت ظلم بھی کر رہی ہے تو وہ لاشت میں جا کر بڑی لچکدار ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بوٹروں کو لبانے کی کوشی کرتی ہے ارے میں نے یہ کیا اور آپ لوگوں کے لئے یہ کروں گا وہ کروں گا آپ کے لئے پورے ملک کو تمہارے حوالے کر دوں گا اور لاشت میں بیچارے یہی بدہائیہ یہی ایم پی اور ایم ایلے یہ باقاعدہ ہاتھ چھوڑنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں لوگوں ہمیں جتاؤ ہم تمہارا کام کریں گے اور جب جیت جاتے ہیں تو گائب ہو جاتے ہیں میرے بھائیو ان کی حکومت وقتی ہے ان کی ملکیت یہ وقتی ہے لیکن اللہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لئے مالک ہے ہمیشہ ہمیش کے لئے بادشاہ ہے وہو وحالا کل شہین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقْتِ الْعَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ لَآیَاتِ اللِّغُ لِلْأَلْبَابِ بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں دن اور رات کے ولد اور فیر کے اندر دن اور رات کے دوسری کے آگے پیچھے آنے کے اندر اللہ نب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے لیکن نشانی کل لوگوں کے لیے لِغُولِ الْعَلْبَابِ اَقَلْمَندُوں کے لیے جو غور کرتے ہیں جو تانشمند ہیں جو کائنات پر غور کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے تو قُلْهُ اللَّهُ آَحَدْ کہہ دیجئے وَحِی اللَّهُ ایک ہے اتنا تو تقریباً سب لوگ مانتے ہیں یہ الگ بات ہے کوئی 33 کروڑ خداوں کو ماندھا ہے اور کوئی ان کا اسٹیچو بنا کر کے پوجا کر رہا ہے کوئی مجسمہ بنا کر کے پوجا کر رہا ہے لیکن کہتے یہ ہیں کہ یہ اوتار ہیں اور یہ ہمیں اصل عیشور تک پہنچاتے ہیں لیکن میرے بھائیو بھگوان کا اسٹیچو بنانا بھگوان کی کوئی مورتی بنانا یہ بھی اگر ہندو بھائی اپنی کتابوں کے اندر دیکھ لیں تو یہ بھی اس کے بپریت کر رہا ہے اور باقیدہ ایک بابا اس وقت اپن پر ہیں سب جانتے ہیں اور ابھی میں نے ٹرین میں جب موائل پر ان کا تھوڑا سا بیان کھول دیا تو ایک صاحب کہنے لگے دیکھو اور ہمارے بھائی صاحب بھی سننے تو ہم نے کہا ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم سب کا سنتے ہیں تو میرے بھائیو ان سے کسی نے کوششن کیا باقیدہ دربار لگتا ہے اور لوگ کوششن کرتے ہیں سوال کرتے ہیں ان سے سوال کیا کہ عیشور ایک ہے بولے ہاں ایک ہے کہ اچھا اس کا اسٹیچو ہم بنا سکتے ہیں نہیں بنانا تو نہیں چاہیے فر کا اس لیے بنا لیتے ہیں تاکہ ہماری آتما کو تھوڑا سا یقین ہو کہ ہاں یہ بھگوان ہے اور اس کے ذریعہ ہم اصل عیشور تک ایک عیشور تک پہنچ جائیں گے اس لیے ہم اس کا ایک اسٹیچو بنا لیتے ہیں ایک ایمیج بنا لیتے ہیں ایک مجسمہ بنا لیتے ہیں بھائی جب ہے نہیں تو کیوں بناتے ہو جب عیشور کو دیکھا ہی نہیں ہے اصل مالک کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کا مجسمہ بناتے ہی کیوں ہو آئی جہاں دیکھتے ہیں یہ جروی ہے پارٹ نمبر تھرٹی ٹو منترہ نمبر تری نسط پتیمہ آستی یعنی ایشور کا کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے بھگوان کا کوئی بھی اسٹیچو نہیں ہے بھگوان کی کوئی بھی صورت یا شکل بنائی نہیں جا سکتی ہے کوئی بھی تصویر نہیں ہے جب کسی نے بھگوان کو دیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے بنا دیتے ہو یہ کشنی ہیں یعنی سے کرجین کا بنا دیا یہ گڑیش جی ہیں تو گڑیش جی کا بنا دیا میرے بھائیو یہ اوتار لوگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایشور نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر ان کو بنا کر کے ان کی پوجہ کرنا یہ بالکل غلط ہے پوجہ کس طریقے سے کرنی ہے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے بہت ساری باتیں بتائیں حدیث جبریل یہ علمائی کرام جانتے ہیں بڑی لمبی حدیث ہیں اس میں ایک کوشن حضرت جبریل نے امامی کائنات جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اخبرنی عن الاحسان آئے اللہ کے نبی عبادت کے اندر احسان کا کیا مطلب ہے احسان کیا چیز ہے آئے اللہ کے نبی مجھے بتائیے امامی کائنات نے بتایا انت عبداللہ کا انکہ ترہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو اللہ کی اس طریقے سے عبادت کرو کہ اللہ ترہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو گویا کہ تم اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہو اس طریقے سے حاضر ہو کر کہ نماز پلاک کیے کرو کیا ہونے لوگیں اس طریقے سے اللہ کی عبادت کیا کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو مسلمانوں درہ غور کرنا فَإِن لَمْ تَكُمْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكُ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ ذہن کے اللہ رکھ لو کہ اللہ تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے اللہ کے تعلق سے یہ ذہن بنا کر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے میرے بھائیو آج مسلمان بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہے نماز پڑھ لے اللہ اکبر نیت بندی ہوئی ہے لیکن اس کا ذہن ہی حاضر نہیں ہے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں میرے بھائیو ہمارے ہندو بھائی تو ایک مجسمے کے سامنے کھڑے ہو کر کہ بھول جاتے ہیں کہ اصل مالک کون ہے وہ انہی کو بھگبان انہی کو عشبال اور گوڑ سمجھ لیتے ہیں لیکن میرے بھائیو ہم تو اس کو مانتے ہیں جو کائنات کا مالک ہے جو اللہ ہے اور جو آسمان پر ہے اس کو ہم مانتے ہیں لیکن عبادت ایسے کرنی چاہیے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ تصور ہوگا تو بالکل آپ کا ذہن عبادت میں لگا رہے گا نماز کے اندر آپ کا ذہن لگا ہوا ہوگا آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے اور اگر اتنا ذہن میں نہ آسکے تو جرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس تصور کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے تو قل ہو اللہ ہو احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ حسامد اللہ بنیاز ہے اللہ رب العالمین کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے اس کو نہ بچوں کی ضرورت ہے اسے نہ بی بی کی ضرورت ہے اسے نہ سونے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں وہ اللہ رب العالمین بلکل زندہ ہے ہائی ہے قیومِ لَا تَخُزُهُوا سِنَدُوَ لَا نَوْمُ اس اللہ رب العالمین کو نہ تو ہونگ آتی ہے نہ اسے مید آتی ہے اللہ ہے اس اللہ کو مانو اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اس اللہ رب العالمین کو صحیح طور پر سمجھو اس کی سٹڈی کرنے کے لئے قرآن اپنے ہاتھوں میں لے لو عرفے سمجھ لوگے کہ انشاءاللہ یہ قرآن کیا ہے اور اللہ کیا ہے اور عشور کیا ہے لم یالد ولم یولد لم یالد وہ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہے ولم یولد یعنی اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہے اور نہ وہ اللہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے الحی القیوم وہ اللہ سلکہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے یالد لم یالد ولم یولد ہمارے عیسائی بھائی عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ مانتے ہیں تو ان کی ماں موجود ہے عیسی علیہ السلام کی ماں مریم موجود ہے ماں کے پیٹ سے جنم لیا انہوں نے اور جو پیدا ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا لیں وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے جس کے ناک نقشے کو ہم اپنے طور پر بنائیں وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں اچھا تو لم یالد ولم یولد اللہ رب العالمین کسی سے پیدا نہیں ہے اور نہ اللہ نے اپنی ذات سے کسی کو پیدا کیا ہے ولم یکل لہو کفواً اہاد اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ اس کی طرح کوئی ہے نہ اس کے مثل کوئی ہے لئیتا کا مثل ہی شئی اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں ہے وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے وہ اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا ہے یہ اللہ کا تعارف اور اس کے بعد میرے بھائیوں لاشت میں آئیے ایک آیت کریمہ ہم اور پڑھ لیتے ہیں جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا اللہ موجود ہے اس سارے برحمار کو چلانے والا اس کا رچیتہ اس کا کریٹر اللہ ہے تو اس اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے آپ صورت البکرہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں پارہ نمبر ایک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ اللہ سوبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایوہ اللہ اے دنیا کے لوگو انعاز کا اللہ نے یا اپنے مومن بندوں کو مخاتب نہیں کیا یا مسلمانوں کو نہیں مخاتب کیا بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کو مخاتب کیا اور فرمایا یا ایوہ اللہ اے دنیا کے لوگو عبدو ربکم الذی خلقکم اے لوگو تم اپنے اس پر بردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے آبا اوستاد کو پیدا کیا یعنی تم سے پہلے جو نگا چکے انہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اس پر بردگار کی عبادت کرو اسی کی پرشنسہ کرو اسی کی پوجہ کرو اسی کے سامنے اپنے مستق کو چھکاؤں وہی اللہ دینے والا ہے بھئی کھلانے والا وہی تمہارا روزی رسا پریشانیوں کے وقت میں تمہارا کام آنے والا میرے بھائیوں نبی آکرم جناب محمد رسول اللہ کے دور میں جو اللہ کا انکار کرتے تھے یا اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے جب وہ ان کی گستی فبر میں پستی تھی اس کے بعد وہ اچانک چیک پڑتے تھے آئے اللہ ہماری مدد فرماؤں ایک اللہ کے سامنے پکارنے لگتے تھے ایک اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے تو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے تمہارے آباؤ استاد کو پیدا کیا ہے جس اللہ رب العالمین نے زمین کو ہمار بنا دیا جس اللہ نے زمین کو پیچھاؤنا بنا دیا میرے بھائیوں بنا بر بنا دیا والارضہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مہادہ ہم نے اس کو ہمبار بنایا ہے ہم اپنی گاڑیوں کو لے کر چلتے ہیں ہماری گاڑیاں چلتی ہیں ہماری بلڈنگیں بنتی ہیں ہم اس کے اندر اجانک آتے اور جاتے ہیں یہ زمین اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہترین انداز سے بنائی ہے وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا اور اسی اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی ہے اسی اللہ نے اس کے بعد تمہاری روزی کا انتظام کیا ہے یہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے بچوں کو پیدا کیا تمہارے آبا و ازداد کو پیدا کیا اس اللہ کی عبادت کرو اس کے سامنے چھکو اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارے اللہ ہمیں صحیح طور پر اللہ کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرما عیشور کو جاننے کی توفیق اطاف فرما آج جو غلط فہمی پیدا ہونے کے بعد انسان انسان سے لڑ رہا ہے آج ہمیں دوسرے سے ٹکرانے کی کوشی کر رہے ہیں میرے بھائیو اگر تمام کے تمام لوگ مل کر کے اس اللہ کو صحیح طور پر ملنے تو میرے بھائیو اتفاق ہو جائے گا اور ہمارا انتشار ختم ہو جائے گا سب ایک اللہ کی سنتان ایک اللہ رب العالمین کی پیدا کوئی ہے تمام لوگ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں اس اللہ رب العالمین کو مانو اس اللہ کو سمجھو اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میرے بھائیو قرآن کو پڑھ لو اور ہمارے کہر مسلم بھائی ہندو بھائی اپنی کتابوں کو اگر ڈھنگ سے پڑھ لیں اس کی جانکاری پھلیں تو صحیح طور پر انہیں مالک مل جائے گا ایک اللہ مل جائے گا اور جو الگ انداز سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا ہے وہ تمام چیزیں ہم ختم کر دیں گے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں عشور سے بندی کرتا ہوں اللہ ہم جس طریقے سے ہم ایک آدم اور ہوا کی اولاد ہیں تمام انسانیت ایک ہے اللہ تمام انسانوں کو اسی طریقے سے جس طرح ہمارا ایک باپ ہے ایک ماہ ہے اللہ اسی طریقے سے ہمیں اپنے ایک اللہ کو ماننے کی توفیق اتا فرما ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق اتا فرما آمین تقبل یا رب العالمین اللہ جن لوگوں نے یہ جلسہ رچایا ہے رب العالمین ان کے لئے آسانی فرما اور یہ مسجد کے لئے ابھی مجھے بتایا کہ مسجد کے لئے خاص طور سے میرے مومن بھائیوں